ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر بندگانے توہیت کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ہفتن بھائی بھی ماہ رمضان میں رکھتے ہیں روزہ ان کے قومی لکجہتی کے جذوے کو سلام بے روزگار نوجوانوں کو خود کفیل بنانے شیسرہ کی جانی سے منقب کیا گیا مادہ ویوسائے مادہ حق نامی روزگاری لاز وزیر اعلی روزگار فراہمی سکین کے تحت نوجوانوں کو گیا جائے گا کاروباری لون کورونا کے سبب دو سال سے بند اسکولز ہو گئے شروع مگر بچوں کی پڑھائی سے ادم دلچسپی سے حکومت انتظامیاں پریشان داخلوں کے لیے چلائی جا رہی ہے بیداری مہم اور نکالی جا رہی ہے پرباد پھیریان اور ڈرائیور پر اچانک غلوگی چھا جانے سے اور انگباد کلمنوری بس حادثے کا شکار درخ سے بس تکرانے کے سبب ڈرائیور سمیت کچھ مصافر ہوئے زخمی کئی ٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیوں کو بھی پہنچا نقصان مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں خبریں تفصیل سے ناظرین ماہ رمضان کے چودہ روزے آج مکمل ہو گئے بندگان توحید کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے کئی ہموطن بھائی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں جو خومی اگجہتی کی ایک امدہ مثال ہے ناظرین آج ملک جس طور سے گزر رہا ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے کچھ مفاد پرہ سناسر اس گنگا جمنی تہذیب کو داغدار کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو دوسری طرف گہوار اے امن کے باشند عاملی طور پر ایک دوسرے مذاہب کی عزت و اکرام کرتے ہوئے قومی اگجہتی کا پیغام دے رہے ہیں ایسی ہی ایک مثال ہمارے شہر کی ہے یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد بستے تو ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے سکھ دگھ میں ہر وقت شامل رہتے ہیں اور انگاباد شہر کے سب سے قدیم محلے بڈی لیند سے متصل لودھی پورا نامی بستی آباد ہے اس بستی کے ہموطن ساکنان گزشتہ کئی برس سے مقدس ماہ رمضان کے روزے رکھتے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے اور روزہ رکھنے سے انہیں کئی فائدے بھی ہوتے ہیں آئیے سنتے ہیں اپنے ہموطن بھائیوں کے روزے کی کہانی خود ان کی زبانی ہمارے بڑے بجروں گئے وہ بھی کرتے تھے یہ روزہ ہو گیا اور انہیں کے کارانہ ہمیں بھی روزہ کرنے کا اس آفر ملا ہے اور ہم کرتے ہیں جس سے ہمارے لائف میں بہت زیادہ پروگیس ہو رہا ہے جیسے پیسہ دے لہا ہے بوڈی ہے تو اس سے بہت ہی کافی فائدے ہوتے ہیں اسی لئے ہم سب میل کر یہ روزہ کرتے ہیں جیسے آرام ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین سو پیسہ دن میں مسلمان بھائیوں کے لئے یہ جو تیس دن ہوتے تو یہ بہت پاک دن ہوتے تو جیسے کہ ہمارے پیتا جی ہے تو یہ کئی ورشوں سے مطلب جب ہمارا جنم بھی نہیں ہوتا تو ہمارے پیتا جی روزہ رکھتے ساگرانی بابا کا استانہ ہے اپنے گھر میں اور جیسے کہ ہم ہرانگباد کے اندر بڑی لینج سے بلان کرتے تو یہاں پر جو ہمارے ہندو بھائی ہے تو وہ ہمارے دیوالی میں نوراتلی میں گنپدی میں شامل ہوتے ہیں میں ہمیشہ ہر سال روزہ رکھتا ہوں اور یہ بھائیوں کو اس کے لئے رکھا کہ وہ بی پی کی اس کے لئے رکھانے ہیں اس کے لئے روزہ رکھانے ہیں اب پر رکھوں گا اپنی بیس میں آج چار بات دیمہ رکھوں گا لیتے بڑے بڑے روزے وہ رکھنے میں بہت چھوٹایا رہا ناظرین پہلے ہی سے نوکریوں کی کمی کے سبب نوجوان پریشان ہیں اور وہ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے نظر آتے ہیں اس پر ستم یہ کہ کورونا نے لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا جس کی وجہ سے لوگ مالی بہران کے شکار ہیں لہٰذا اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کی غرض سے ریاستی وزیرعالہ روزگار فراہمی اسکیم کے تحت آج شیو سینہ کی جانب سے میرا کاروبار میرا حق نامی خود روزگار اجلاس منقد کیا گیا جہاں ان کی رہنمائی کی گئی اور روزگار فراہمی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات سے حاضرین کو واقف کروایا گیا اس اسکیم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان قسطوں اور آسان شرح سود پر قرض فراہم کروایا جائیں گے ایمل سی امباداز دانوے نے بتایا کہ قرض حاصل کرنے کے خواہش مند نوجوان سولہ اپریل تا پانچ مائی کے درمیان اپنی درخواستیں شیو سینہ آفیس ماتربھومی پروتشتھان کرانتی چوک پر جمع کروا سکتے ہیں موڈر بوو آنے چے کوڑی آنے چے کام دارا چے کمدار چے کام دارا چے حال دے آنے چے اسے بے تم ط age رابا دا چا میں آسان اسے Which excess کب flowing یہ روکھے منترن چہا یونج نیچا ماڈیا ماجی اور روزگار نجوث چا ماجیispering بھی choisگار پیر sustainable اکدار گاری собой онецی ج плюс Brus ذا ماری پیر وانت دست شرح اسے ترائے و wegen اسکول شروع ہونے سے پیشتر کی تیاریوں کے تحت اسکول کھلنے یا شروع ہونے سے پہلے کی تیاریوں کے تحت اسکول میں ایک کیمپ منقیت کیا جا رہا ہے جو آئندہ 18 اپریل کو ہوگا اس سے قبل 16 اپریل کو زلہ پریشت سکول کے مراتی و اردو میڈیم کی پہلی جماعت کے داخلے کیس طرح کیے جائیں اور اس طرح کی دیگر معلومات سے امبہی کے طلبہ کے سرپرستوں کو واقف کروانے اور گاؤں میں سکولوں سے محروم اور تعلیمی دھارے سے دور رہنے والے طلبہ کو ڈھونڈ نکالنے اور عوام میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے یہ بیداری مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت سکول کے طلبہ نے ہاتھوں میں تعلیمی سلوگنز لکھی تختیاں وہ بینر اٹھائے گاؤں میں ریلی نکالی اور 18 اپریل کو رکھے گئے بیداری کیمپ میں زیادہ سے زیادہ سرپرستوں کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی اس پرباد پھری میں طلبہ کے علاوہ سکول کے اساتذہ وہ معلمات بھی شریک تھے مینسپل انتظامیہ نے راستوں پر دندرانتے پھرنے والے مویشیوں کو پکڑ کر کونوارے میں بند کرنے کے بعد ان پر آئیت کی جانے والے جرمانے میں دوہرہ اضافہ کیا ہے یہ اطلاع مینسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے شہر بھر کے مختلف علاقوں مقامات اور چوک وہ شہرہوں پر بے لگا وہ لاوارس حالت میں پھرنے والے چوپائیوں کو مینسپل کارپوریشن کا عاملہ پکڑ کر کونڈوارے میں ڈال دیتا ہے اور بعد ازہ ان جانوروں کو چھوڑنے کے بدلے مویشیوں کے مالکان سے جرمانہ اصول آجاتا ہے اب کونڈوارے میں ڈالے جانے کے جرمانے کی رقم میں کارپوریشن انتظامیہ نے دوہرے اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق اب بھینس بھینسہ پڑھیا وہ اٹھ کے لیے پانچ سو روپیے اور بیل گائے کے لیے اب چار سو روپیے جرمانہ اصول آجائے گا ایا رہے کہ ان آوارہ پھرنے والے جانوروں کو پکڑ کر کونڈوارے میں ڈالنے کے لیے سنٹرل ناکے پر کارپوریشن کا کونڈوارہ قائم ہے پچھلے برس تک مذکورہ بالا اول الزکر جانوروں کے لیے دو سو پچاس اور گائے بیل وغیرہ کے لیے دو سو روپیے اصول لی جاتے تھے مگر اب اس رقم کو دگنا کر دیا گیا ہے اسی طرح بچڑا گھڑا گدھا کونڈوارے میں ڈالے جانے کے بعد اس کے مالک سے لیے جانے والے ایک سو پچاس روپیے کی رقم کو تین سو روپیے کر دیا گیا بکرہ بکری جیسے چھوٹے جانوروں کے لیے جرمانہ سو سے بڑھا کر دو سو روپیے اصول کیا جائے گا اس طرح کی اطلاع متعلقہ ذرائع نے دی ہے فضائی آلوگی پر خوابوانے کے غرص حکومت ایو ویکل خریدی پر زور دے رہی ہے جس کے تحت اور انگباد منسپل کارپوریشن انتظامیہ نے بھی اپنے افسران کے لیے سات ایو ویکلز کارے خریدی ہیں جس کے بعد منسپل کارپوریشن کی ماہانہ تین لاکھ روپیے بچت ہونے کا دعویہ منسپل انتظامیہ کر رہا ہے ناظرین ای ایم سی انتظامیہ نے حال ہی میں سات ای کاریں خریدی ہیں جو منسپل افسران کو دی جائیں گی اور ان کی پرانی گاڑی واپس لے لی جائے گی اب تک ایک گاڑی کے اندھن پر چالیس ہزار روپیے ماہانہ خرچ کیے جاتے رہے مگر ای کار خریدی کے سبب ای ایم سی انتظامیہ کی ماہانہ تین لاکھ روپیے کی بچت ہوگی یہ گاڑیاں سٹی انجنئر، مینسپل ہیلت آفسر، اکاؤنٹس آفسر، ڈپٹی کمیشنر، گھن کچرا پروجیکٹ چیف، ایکزیکیوٹیو انجنئر ڈرینیج اور روڈز اور ایکزیکیوٹیو انجنئر وارٹر ورکس کو دی جائیں گی دلت آباد میں موجود درگاہ حضرت چاند گودھلے رحمت اللہ علیہ کا عرص دو سال کے وقفے کے بعد بڑی دھوم دھام سے منایا گیا ناظرین ہمارا ملک مختلف تہذیبی اکائیوں پر مشتمل آبادیوں کے باوجود بین الفرقہ اتحاد و یگانگرد کا مظہر رہا ہے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ساری دنیا میں مشہور رہی ہے انگریزوں کی غلامی سے ملک کو نجات دلانے کے لیے بھی یہاں کے تمام فرقوں اور مذہبی اکائیوں نے متحدہ جنگ آزادی لڑی تھی اسی گنگا جمنی تہذیب اور بین الفرقہ اتحاد کے مناظر اکثر اولیاء اللہ اور صوفی سنتوں کی درگاہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں دولت آباد کے قلعے کے پہلو میں واقعہ درگاہ حضرت چاند بودھلے کے عرص کی تقاریب میں ہر سال روایتی طور پر ملک بھر سے بلا تفریق مذہب و ذات عقیدت مند درگاہ پر حاضری لگانے یہاں آتے ہیں پچھلے دو سال سے وبائی حالات کے سبب عرص کی تقاریب نہ ہو سکی تھی تاہم اس سال گزشتہ بروز جمعہ سے اس عرص کی تقریبات کا آغاز ہوا اور ہندو مسلم و دیگر عقیدت مندوں کے درگاہ پر حاضری دینے کا سلسلہ شروع ہوا ناظرین آج جبکہ کچھ سیاسی بازیگری کے چلتے کہیں حنومان چالیسہ تو کہیں مساجد کے لاؤڈ سپیکروں کو لے کر ریاست بھر فرقہ وارانہ ماحول کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام ہندو مسلم برادران وطن کی ان مشترکہ وراثتوں پر حاضری ان کے اتحاد کا ثبوت ہے کاش ہمارے بوسیدہ ذہن سیاستدان اور شرارت پسند ناصر بھی اس بات کو سمجھ پاتے تو ملک میں امن و امان کی فضا کبھی مقدر نہ ہو پاتی تو ہمارے بوسیدہ س tale how 무대 میں میں سے مستشترکہ تو ملک میں سے معافتے ہیں تیہا ٹکان ہے تھوڑا جھگڑ پراصفت دادا وہ تیہ مول موسیلیم سمایج موشی خون اور ہندو سمایج پرائی تیا کناشی تینچی کبولی رحلی اور تیا ملتیان آپسے مدر نہیں کرتا یہ پراثہ پراثہ پراثلی اور آس پرانے دیکھ پراثہ پراثہت دادا یہ ٹکان ہے کاؤا لیچے کالی کا موتاز تیہا رو ترتے ترابیا پراثہ لیا جاتے موسیقی 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 ایم سی انتظامیہ سے موصلہ اطلاع کے مطابق شہر میں موجود ٹاورز کا سروے کر کے ان پر ٹیکس آیت کرنے کے لیے انتظامیہ نے پونہ کی میسرز ویجن سرویسس نامی ایجنسی کو مخرر کیا ہے ناظرین شہر میں سیکڑوں موبائل ٹاورز نصب ہیں جن کی تعداد کا صحیح تعین اب تک ایم سی انتظامیہ نہیں کر پائی ہے اور گزشتہ دس سال سے موسیقی ریکارڈ پر شہر میں ساڑھے تین سو تا ساڑھے چار سو موبائل ٹاورز ہی دکھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے موسیقی کارپوریشن کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا تھا لہٰذا متعلق انتظامیہ نے اس کام کے لیے خانگی ایجنسی مقرر کرنے کی تجویز جنرل باڈی میں رکھی تھی جسے جنرل باڈی نے منظوری دے دی جس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ خانگی ایجنسی شہر میں موجود سبھی موبائل ٹاورز کا سروے کر کے اس کا ڈاٹا جمع کر کے یہ کس کمپنی کا ہے کب انسٹال کیا گیا اس کی تقنیقی تفصیلات جس جگہ پر ٹاور نصب کیا گیا ہے اس کے قانونی دستاویز اسی طرح مہاراشت میں مینسپل کارپوریشن ایکٹ اور مہاراشت ریجنل ٹاؤن پلاننگ ایکٹ کے مطابق درکار لازمی معلومات کے ساتھ فہرش تیار کر کے ای ایم سی انتظامیہ کے سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ ریٹس کے مطابق ان پر پراپورٹی ٹیکس آئیٹ کرنے کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں سوپی جا رہی ہیں جس کے لیے انتظامیہ نے تین مرتبہ ٹینڈر کال کیے جس کے بعد میسرس ویزن نامی سرویس پونے کا ٹینڈر موصول ہوا جس کے تحت ایجنسی کو یہ کام سوپا جا رہا ہے جس کے لیے کمپنی کو آٹھ تا بارہ کرو روپیوں کی وصولی پر سولہ فیصد اور بارہ کرو روپیوں سے زائد آمدنی ہونے پر انیس فیصد معاوضہ ادا کیا جائے گا معاہدے میں یہ بھی کلاس رکھا جا رہا ہے کہ سروے کے لیے کمپنی کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا چودہ اپریل کو پیدا ہونے والے بچوں کا استقبال کرتے ہوئے ریپبلیکن سینہ کی جانب سے دستوری کتابچے اور بیبی گٹ تخصیم کیے گئے آیاں رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب بھیبرا امبیٹ کر کے یوم پیدائش کو ملک بھر بہوجن سماج کی جانب سے سنہرے دن کے بطور منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس سنہرے دن پیدا ہونے والے نو مولود بچوں کا بھی ریپبلیکن سینہ کی جانب سے استقبال کیا گیا اور ان بچوں کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس مہان نیتہ کے یوم پیدائش پر جنم لینے والے بچے بھی اسی شخصیت کی طرح عظیم خصوصیات کے حامل بنیں اور اعلیٰ تعلیمی صلاحیتوں سے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں اس موقع پر تین لڑکوں کو باوہ صاحب اور تین لڑکیوں کو رمہ بائی امبیٹکر کی ساخت دے کر ان کے ہاتھوں بھارتی سمویدان پستک اور بیوی کٹ دے کر استقبال کیے گئے اس پروگرام میں ریپبلیکن سینہ کے شہر صدر ملند بن سوڑے وہ ماہر امراض نسمہ ڈاکٹر شرینیواز گڑپا کی خصوصی موجودگی تھی جبکہ بھارتی بہت دھمہا سبا کے شہر صدر رمیش بن سوڑے مادھوراو بورڈے پرتشتان کےڑو کے دھننجے بورڈے شالینی بن سوڑے مینا دانے سنیتا بن سوڑے و دیگر مرد و خواتین کسیر تعداد میں موجود تھے شہر پھلنگری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے مجسمے کے اطراف تزین کاری کا کام نگر پنچائی کی جانب سے کیے جانے پر بابا صاحب کے اخیدت مندوں نے صدر بلدیا کا استقبال کیا گشتہ روز بابا صاحب کی جہنتی کے موقع پر استعزین کاری کے کام کا افتتہ زلے کلیکٹر سنیل چوہان کے ہاتھوں کیا گیا پتلے کے اطراف کو خوبصورت بنانے کے انکاموں کے لیے شہر کی نگر پنچائیت کی جانب سے صدر بلدیا سوہاز داشرتے کی نمائیہ کاویشوں پر دلیت و امبیٹ کری سماج نے اظہار تمانیت کیا ہے اطلاعات کے مطابق پچھلے عرصے یہاں کی پولیس انتظامیہ نے نگر پنچائیت کو متعلق کیا تھا کہ ڈاکٹر بابا صاحب مبیٹ کر کے مجسمے میں درانے پڑ گئی ہیں اور مجسمہ وہ اس کے اطراف خستہ حال ہو گیا ہے جس پر صدر بلدیا نے فوری طور پر متعلقہ آلہ افسران اور زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کی اور نئے قد آدم مجسمی کی تنصیب کو یقینی بناتے ہوئے اس احاتے کی تضہینکاری مقامی نگر پنچائیت کی جانب سے کیے جانے کے کام کا استطاع زلہ کلیکٹر کے ہاتھوں کروایا گیا ان تمام کاموں کے لئے رکنے اسیمبلی ہری بھو واغڑی کی رہنمائی بھی لی گئی اس قابل ستائش کارکردگی پر سماج و برادری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور تمام تر سہرہ صدر بلدیا کے سر بانتے ہوئے نگر پنچائیت کے روبرو صدر بلدیا کا عمومی استقبال کیا ہے اس موقع پر کئی اہم شخصیات وہ عوامی نمائندے اور شہر کے ساکنان موجود تھے اچانک سے کچھ لمحوں کے لئے ٹرائیور پر غنودگی چھا جانے کے سبب ایک اسٹی بس راستے کے کنارے کھڑی گاریوں کو دھکیلتے ہوئے درق سے جا ٹکرائی اس حادثے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں لیکن ایک بڑی انہونی ہونے سے ٹل گئی یہ حادثہ گزشتہ رو جنتور شہر کے ساٹھے چوک میں اس وقت رونما ہوا جب اورنگ آباد سے کلم نوری جا رہی اسٹی کی کلم نوری ڈپو کی بس صبح دس بجے جنتور کے بس ٹینڈ پہنچی اور وہاں سے اپنی منزل کلم نوری کے لیے روانہ ہوئی بس میں تقریباً چالیس تا پہتالیس مسافر سوار تھے یہ بس جب شہر کے انبہو ساٹھے چوک سے گزر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کو چھین کیا جماہی آگئی جس کے سبب وہ بس پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ساٹھے چوک میں واقعہ نیل کنٹ ہوتل کے سامنے کھڑی دو پہیا اور فور ویلر گاڑیوں کو ٹکراتی ہوئی یہ بس وہاں آخرکار ایک درخت سے ٹکرا کر رکھ گئی بس کو کسی جنگلی وہ دیوانے ہاتھی کی طرح دندنا تھی وہ درمیان میں آنے والوں کو ٹکرا کر کچلتے دیکھ کر وہاں موجود لوگ فوری ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے جس کے سبب کوئی جانے نقصان نہ ہوا تاہم بس ڈرائیور دادہ راو دھنوے سمیت بس میں سوار مسافر سجاتہ شریقانت بکسے تلسی رام چمپت راو تارے اور شروطی گجانن تارے معمولی زفمی ہوئے ہیں جنہیں فوری شہر کے دہی اسپتال میں ابتدائی تیبی راحت پہنچائی گئی حادثی کی اطلاع ملتے ہی جن تور پولیس تھانہ اور بس ڈپو کے ذمہ داران نے موقع واردات کا معینہ کیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بندگانے تحید کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ہفتن بھائی بھی ماہ رمضان میں رکھتے ہیں روزہ ان کے قومی لکجہتی کے جذوے کو سلام بے روزگار نوجوانوں کو خود کفیل بنانے شیسرہ کی جانی سے منقب کیا گیا مادہ ویوسائے مادہ حق نامی روزگاری لاس وزیر اعلی روزگار فراہمی اسکین کے تحت نوجوانوں کو دیا جائے گا کاروباری لون کورونا کے سبب دو سال سے بند سکولز ہو گئے شروع مگر بچوں کی پڑھائی سے ادم دلچسپی سے حکومت انتظامیاں پریشان داخلوں کے لیے چلائی جا رہی ہے بیداری مہم اور نکالی جا رہی ہے پرباد پھیریان اور ڈرائیور پر اچانک غنوزگی چھا جانے سے اور انگباد کلمنوری بس حادثے کا شکار درخ سے بس تکرانے کے سبب ڈرائیور سمیت کچھ مسافر ہوئے زخمی کئی ٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیوں کو بھی پہنچا نقصان مگر خوش قسمت سے کوئی جانی نقصان نہیں اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی